ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جو اپنے پہلے خامند یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کو نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور ایک چادر پر لٹا دیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو آراستہ کیا خوشبو وغیرہ لگائی رات کو خامند آئے کھانا وغیرہ بھی کھایا بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اچھا ہو گیا وہ بے فکر ہو گئے رات کو خامند نے صحبت بھی کی صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریافت کرنا تھی اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے یعنی واپس نہ کرے وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہیے روکنے کا کیا حق ہے مانگی چیز کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے یہ سن کر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ جل شانہ اس رات میں برکت عطا فرماتے ہیں ایک انساری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن کے نو بچے پیدا ہوئے سب نے قرآن شریف پڑھا بڑے صبر اور حمد کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور اسی طرح اس کو برداشت کرے کہ خامند کو بھی محسوس نہ ہونے دے چونکہ خامند کا روزہ تھا اس لیے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہوگا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھی دونوں خامد بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی وہاں جا کر خامد مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا جیسا کہ بعد میں ایک جگہ اس کا ذکر آئے گا نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں صلحہ کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلحہ کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی بیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بچا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہ بستر اُلٹ دیا باپ کو تاجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچے ہوئے کو بھی اُلٹ دیا پوچھا کہ یہ بسترہ میرے قابل نہیں تھا اس لیے پلٹ دیا یا میں بسترے کے قابل نہیں تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدہ ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئیں مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارہ کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے ایک مرتبہ حضور سے چانشت کی بارہ رکتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبا دیا ان کے والد بھی جن کا قصہ بھی گزرا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خامند کے علاوہ کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے ہاں خامند کے لیے چار مہینے دس دن ہیں اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں اور تمہیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی اللہ تمہیں بھی خوش و قرم رکھے اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی مگر ان کو یہ احتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہی ہو گیا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ